اسلام علیکم رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں جواد باکر اور میں ہوں محقباس بلیٹن کا وقائدہ آغاز کریں گے ڈسٹرک بلیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے فیصلہ بات سے جہاں صوفی مسود احمد صدی کی لہسانی سرکار نے اپنے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلنے والی غلط خبروں کی تردید کر دی ہے ان کا کہنا ہے خدا ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئی آدھ کے سنواتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں سارے برحق ہیں اور وہ سچے ہیں اور حضور پر آ کر یہ سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا تو آگے پھر وہ آپ کے خلفہ ہیں ان کی پیر بھی آقا نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی پیر بھی کرو تو پھر اسی طرح صحابہ کرام کا متعلق ارشاد ہے کہ یہ چمکتے ہیں روشن ستاروں کی مانن ہے آپ جس سے بھی پیچھے چلو گے کیونکہ وہ حضور سے فیض شدہ تھے روشنی اور ہدایت پاؤ گے اور ہدایت مل رہی ہے مل رہی ہے ان سے بلکہ ان سے جو صحیح فیض یافتہ اولیہ کرام ہیں ان سے بھی ہمیں فیض مل رہے ہیں یہ جو فیس بک پہ یہ چیزیں چلی جاری ہیں بہت سے جھوٹی باتیں ہیں بہت سے جھوٹی باتیں ہم نے دیکھی ہیں اور عام لوگوں کو پتہ ہے آپ سوال کر کے دیکھیں آپ ہماری ویب سائٹ کھول کے دیکھیں آستانہ آلیہ پر حاضر ہو کے دیکھیں ایک دفعہ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ اسی وقت حقیقت جان جاتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آستا آستا یہ جو آندھی جھوٹ اور بہتان کی چلائی گئی ہے تو یہ یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حضرت بگز کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہ باوجود بھی میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے نادانی میں دانستہ نادانستہ ہوئی ہے تو میں تو اس کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں جانے نان جانے میں بھی اگر کوئی ایسی بات انسان کے موں سے نکلتی ہے ہر بندے کے موں سے نکل سکتی ہے تو اس کی معافی ہے میں کوئی اپنی زید نہیں کر رہا کہ یہ بات نہیں یہ ایسی ہے یہ ٹھیک ہے اور میری بات جو سن رہا ہے اس کو بھی یقین کر لینا چاہیے کہ جب میں خود اس کی تردید کرتا ہوں اور اپنا میں نے عقیدہ بھی آپ میں ظاہر کر دیا اچھی طرح سے تو اس کے بعد یہ بات ختم ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو بنقاب کرنا چاہیے مضمت کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی جو لوگ جھوٹ اور بہتان بازی کر رہے ہیں اور لوگوں کو برام کر رہے ہیں مسلمانوں میں فتنہ فساد پلانے کوش کر رہے ہیں جب سے آپ کے صدر ٹیچ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے عقیدہ ہی یہ ہمیں پڑھایا گیا کہ اللہ بہدہ اللہ شریک ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک خجت ہوتی ہے وہ خجت پوری ہو چکی ہے جو علماء کرام نے کہا جن کو ڈاؤڑ تھا جنہوں نے جو ملے نہیں تھے جن کو ان کی صیرت کا نہیں پتا تھا ان کی تعلیمات کا نہیں پتا تھا سنی سنے باتیں تو ان کے لئے ایک خجت تھی وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کا وضاحتی بیانک سن لیں اور ان کا عقیدہ سن لیں اور وہ اپنی زبان سے سب کے سامنے ایک دفعہ اقرار کر دیں کہ جی میرا یہ عقیدہ ہے تو وہ خجت پوری ہو چکی ہے جب خجت پوری ہو جائے تو پھر سب کو اس کو ماننا بھی چاہیے اللہ سانی سکار صاحب کو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ عقیدہ ہی یہی بڑھاتی ہیں کہ اللہ تعالی وحدہ اللہ شریکہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں میں تین ماہ تک اس آستانہ پہ آیا اور اس کی انکواری کی تین ماہ ان لوگوں پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں کون ہوں انکواری کرتا رہا لیکن اس دوران میں نے دیکھا کہ کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہوں